بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی سبی بھائی ٹھیک ہوں گے شوک اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھا اور بہترین جا رہا ہوگا آپ کا ہوسٹ ہے دوست فہد حسین آج نیو ویڈیو لے کر آپ کی حضور میں حاضر ہوا ہے دوستو آج کا ٹوپک اتنا زیادہ ہے میں آپ سکپ نہیں کر سکتے سمجھ لگے آپ کا بات اپنے سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج کا ٹوپک بہت زیادہ اہم ہے آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا بھائی فہد حسین کیا چیز آپ کے لئے لے کر آیا ہے کیا نقصہ جس سے زیادہ تر یہ ہوگا کہ جب آپ بچے نکالتے ہیں مرگی مرگا کا جوڑا دکھاتے ہیں تو آپ دیکھنے زیادہ تر کوئی اسی پرسینٹ ستر سے اسی پرسینٹ مادیاں نکلتی ہیں اور آپ کہتے ہیں یار اتنی میند کی پھر بھی اتنے نر نہیں بنے تو ہم کیسے اپنا شوک پورا کریں گے کیونکہ ہر ایک کا پونٹو بھی ہوتا ہے کہ میں لرائی کراؤں کیونکہ ہر ایک تو نہیں نہ بچتا پتھا کوئی کوئی بڑا ہوتا ہے سال میں زیادہ تر بیچ میں ہی مر جاتی ہیں تو اس وجہ سے آج کا ٹوپک بہت زیادہ اہم ہے آج آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ بریڈنگ میں نر کیسے زیادہ کر سکتے ہیں کیا کیا ذریعہ جس سے آپ بریڈنگ میں نر زیادہ بنا سکتے ہیں تو سمجھ لئے ہیں دوستو پہلے مرگی پریل ہو بلکل پریل جان میں ہو پوری اس کو ایویون کے کیپسل کھلائیں جو بھی کھلائیں اور مچھلی کے تیل کے کیپسل ہوتا ہے وہ بھی کھلا سکتے ہیں اور ساتھ میں ملتے ہیں جو آپ پھینک دیتی ہو آنڈوں کے چھلکے ان کا پوڈر بنا کے کیپسل میں خالیوں میں بڑھ کے وہ آپ روز ایک مرگی کو کھلانا ہے ایسے ہی مرگے کو مرگے کو دوستو نیرو بین کی گولی ضرور کھلائیں نیرو بین کی گولی ملتی ہے وہ کھلائیں صبح وہ کھلائیں شام کو ایویون کیپسل وہ کھلائیں یہ دو دن کھلائیں ایک دن ناگہ کرنا ہے آپ نے اور اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے آنڈا دسی بال کر آنڈا دسی بال کر اس کی زردی کھلانی ہے رات کو مرگے کو باقی جب باجرہ شاجرہ سب کچھ دیں پالک دیں جوڑے کو جوب مرضی دیں مگر مرگے کو آپ نے یعنی کہ میں نے دو دن آپ کو بتایا کہ نیرو بین دیں اور ساتھ میں ایویون کیپسل دیں صبح نیرو بین یہ سمجھ لیں آپ شام کو اپنے ایویون کیپسل دینا سمجھ لگی باقی جو مرضی کھلاتا نہیں کوئی بات نہیں اس کے بعد یہ دو دن ایسے ہی آپ نے کرنا ہے تیسر دن ناگہ کر لیا چوتھے دن آپ نے انڈاک لانا ہے اگر آپ کے پاس ایویون کیپسل اور دوسرا نہیں بھی ہے یہ نیرو بین کی گولی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں روز میں کہتا ہوں روز سردیوں کے دن ہے پھر روز گرمیوں میں میں ریکمینڈ کروں گا سردیوں میں آپ نے روز رات کو بال کے آنڈا ایک ہی زردی مرگے کو کھلانی ہے اور ساتھ میں ہو سکے تو ایک منقہ بھی ضرور ساتھ کھلائیں اس کو سمجھ لگی اور پالک دیں جوڑے کو جو مرضی دیں مگر ایک بات ذہن میں رکھیں مرگی سے مرگی سے آپ کو پتا ہے کہ ایکسپیٹ کرتے ہوں گے نا ہنڈے اچھے دیں تو میں نے وہ چیزیں بتا دی ہیں آپ کو مرگی کیا دیں نا ایک ہون کیپسول اور ساتھ میں مچھلی کے تیل کے کیپسول اور ساتھ میں ایک ایک میں نے بتایا ہے روز مچھلی کا تیل کا کیپسول اور ساتھ میں آپ نے دوپیر کو وہ جو میں نے بتایا ہے انڈوں کے خول کے جو واپس پیس کے آٹا بناتے ہیں اس کا اپنے خالے کے اپس ہم نے بڑھ کے وہ روز دینا اس سے یہ ہوگا مرگی بھی ہیٹ اپ اوڑی ہوگی مرگا ایک بات ذہن میں رکھنے روز انڈہ دینا آپ نے سردی ہے کوئی فرق نہیں برتا اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن انڈہ اس کو لازمی دیں انڈے کی زردی اور روز رات کو ایک بات پکیا کہ آپ نے منقے مل دی ہے پنسار سے وہ روز ایک منقہ بھی آپ نے رات کو کھلا دینا ہے اس سے یہ ہوگا میل ہارمون زیادہ ہوں گے سمجھ لگیا آپ کو میل ہارمون زیادہ ہوں گے جس سے زیادہ تر چانس ہوگا میں یہ نہیں کہتا سو پرسنٹ چانس زیادہ ہوگا کہ پٹھے زیادہ نکلیں اگر آدھے بھی پٹھے نکل جائیں جو ان میں سے تو سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مادیاں زیادہ نکلتی ہیں تو دوستو یہ بات ذہن میں رکھ لیں نوٹ کر لیں کہ میں نے جو جو چیزیں بتائی ہیں اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرادہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے دوستو یہ باتیں میں راز کی ہیں جو کوئی نہیں بتاتا اس لئے میں یہ باتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز سے بچنا چاہیے اور دوستو میرے وار صاحب نمبر مانگتے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے چینل کے لوگوں پر پہلے نئے آنے والے ضرور چینل پر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گنٹی لازمی دبائیں ویڈیو کا لائک کریں اور ساتھ میں اب یہ لائک کر دیا چینل کے لوگوں پر کلک کریں ہوم پر آگے آگے ویڈیوز ہیں ویڈیو کا آگے پیومیٹی آگے ایک اور اپشن آتا ہے اس کے آگے باؤٹ میں میرا نمبر ہے ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ڈسکریپشن ہوگا وہاں پر میں نے لکھا کچھ پھر بعد میں مائے وار صاحب نمبر ہے وہاں پر مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی چیز دیں نہیں ہے اور میں دوستو بتا دوں کہ میں کھلی کنڈی کا شو کرتا ہوں بند گھدی کا نہیں کرتا مجھ سے بند گھدی کے جانور نہیں ہوتے فون کرتے رہا دیں بھائی کہ بند گھدی کے دوستو میرے بڑے جانور نہیں ہوتے میرے زیادہ تر پچیس سو سے لے کر یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے لے کے دوزار سے تینزار گرام کے بیچ یعنی کھلی کنڈی کے اصیل ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ رابطہ کریے کیجئے گا کڑے کیجئے گا کیونکہ میں اچھی چیز لیتا دیتا ہوں اگر کسی کا پاس بھی اچھی چیز ہوگی میں آپ پرسنالی مجھے پتا ہو اس چیز کا پھر ہی میں آپ کے کمنٹ کروں گا یہ چیزیں لے لیں تو انشاءاللہ آپ کے بریڈ بہت اچھی بن جائے گی لگتا ہے آپ کو ہر بات سمجھ لگی ہوگی اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کوئی سوال ہے کوئی بھی سوال ہے سیلو کے مطلق مجھ سے پوچھیں آپ انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو ضرور بناوں گا انشاءاللہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں میں ویڈیو ضرور بناتا ہوں اور کوئی بھی کمنٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا میں جواب لازمی دیتا ہوں یہ بندہ کو یہ نہیں کہا سکتا اور جو بھی وارثہ پر مجھے کال نہ کرے وارثہ پر وہاں پر وائس چھوڑے حل کی کہ فاد بھائی مجھے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے انشاءاللہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ فاد بھائی نے میرے وائس سین کر کے آگے جواب نہیں دی دیا سمجھ لگی آپ کو بات مصروفیہ تو ہوتی ہیں مگر انشاءاللہ میں چوبیس گنڈے کے اندر آپ کو جواب پکا دوں گا یہ بات لکھ لیں آپ سمجھ لگی آپ کو بات تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا آپ نے وارس اپ گروپ فیس بک گروپ انسٹاگرام گروپ ٹیلی گرام گروپ ہر جگہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں اور میری فیس بک فیس بک آئی ڈی ہے فہد جانی ایف ای ایچ آئی ڈی فہد آگے جے ڈابل اے این آئی جانی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی لکھنا ہے آپ نے ٹک ٹوک اوپر فہد جانی وہاں پر مجھے فولو کریں انسٹاگرام پر لکھیں وہاں مجھے فولو کریں اور دوستو میرا ٹیلی گرام بنا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جس نے ٹیلی گرام میں مجھ سے بات کرنی ہے وہ ٹیلی گرام میں بھی کر سکتا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ لگی ہوگی آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں جس سے نار زیادہ آپ کے کیسے بن سکتے ہیں جتنا جان میں مرگا ہوگا جتنی آپ گرم چیزیں اسے کھلائیں گے سردیوں میں بریڈنگ سیزن زیادہ اچھا عرص ہے تو اب سردیوں میں دیں گے دوب اچھی لگوائیں گے انشاءاللہ پالک اچھی دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی ریزلٹ آپ کو ملے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ